میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیہ السلاة والسلام علیقا یا رسول اللہ وعلیٰ علیقا یا حبیب اللہ وعلیٰ علیقا واصحابی کا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیقا یا نبی اللہ وعلیٰ علیقا یا نبی اللہ وعلیٰ علیقا واصحابی کا یا نور اللہ وعلیٰ علیقا واصحابی کا یا نور اللہ پیارے بچو اور مندلی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام جس کا نام ہے میرا پیارا دین میں خوشحامدید کہتے ہیں شاء اللہ آج بھی ہمارے پاس مختلف سیگمنٹز ہوں گے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک کی کسرت کیا کریں اعتمام کے ساتھ درود پاک پڑا کریں انشاءاللہ زوجل اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو ایک سوال دیتے ہیں آج سوال دیتے ہیں بدنی چینل کے ناظرین کو آپ یہ جواب بتائیں کہ پیارے آقا صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ کتنی تھی ہو سکے تو آپ ان میں سے کسی کا چاہیں تو نام بھی بتا سکتے ہیں زوجہ سمجھتے ہیں آپ لوگ زوجہ سمجھتے ہیں نا بیوی کو ہم زوجہ کہتے ہیں عدب کے طور پر پیارے آقا صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ میں سے کسی ایک کا نام آپ بتائیں مومنوں کی مائیں کیا ہے وہ مومنوں کی مائیں تو آپ بتائیں ان کے بارے میں کسی کا نام آپ بتائیں انشاءاللہ آپ کا جواب ہم درست مان لیں گے آپ کا جواب درست مان لیں گے تو آئیے پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور اس پہلے سیگمنٹ کا نام ہے پارٹس آف بارڈی میرا پیارا دی میرا پیارا دی پیارے بچوں سیگمنٹ ہے پارٹس آف بارڈی اور آج اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے پیٹ کے بارے میں کس کے بارے میں پیٹ کے بارے میں دیکھیں پیارے بچوں پارٹس آف بارڈی میں پیٹ بھی ہمارے جس اب کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی بہت اہم حصہ ہے اب اس کو ہمیں یوں سمجھئے اچھا بھی رکھنا ہے پیٹ کو یہ بات بھی آپ کو ذہن نشک کرنے لینے چاہیے اس کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں پیارے بچوں کہ یہ پیٹ ہے جو ہمارے جسم کی بہت سی اہم چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہیں بہت سی اہم چیزوں کو کن چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہیں مثال کے طور پر کڈنی کیا ہے کڈنی لیور اور میدہ بہت ساری آنتیں یہ سب پیٹ سنبھالے ہوئے ہوتا ہے اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ بہت اہم ایک طرح سے پارٹ ہے ہماری باڈی کا کہ یہ اگر خراب ہو جاتا ہے تو بہت بیماریاں آ جاتی ہیں پیٹ اگر خراب ہو جائے پیٹ سے ہی بیماری ایک طرح سے سمجھئے نکلتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں کیسا کھانا کھا رہے ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر کھانے کا ذائقہ اور دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا بھوگ نہیں لگ رہی ہوتی ایسا بھی ہوتا ہے نا تو یہ پیٹ کو ہمیں صحیح رکھنا ہے پیارے بچوں پیٹ کے اندر اللہ پاک نے یوں مشین جیسا ایک زبردست سسٹم بنایا ہے کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں ایک ساتھ چبا کر مکس کر کے کھاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو بھی کھائیں گوشت کھائیں آپ سبزی کھا رہے ہیں صحیح آپ روٹی کھا رہے ہیں آپ دال چاول کھا رہے ہیں آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں تو کیا ہوگا یہ سارا کہاں جا رہا ہے پیٹ پیٹ میں جا رہا ہے پانی پیرے کہاں جا رہا ہے پیٹ پیٹ میں جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں کہاں جاتی ہیں پیٹ پیٹ میں جاتی ہیں اور پیٹ جو ہے پھر یہ وہاں سے کہ جو چیز جس فائدے کے لیے ہوتی ہے وہاں سے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے خون بنتا ہے پھر کیا بنتا ہے خون کھانا کھائیں گے تو خون بنتا ہے نا ہمارا کھانے سے توانا ہی بلتی ہے ٹھیک ہے اور بھی جو دیگر چیزیں اس کے فائدے ہوتے ہیں وہ پیٹ میں جانے کے بعد شروع ہوتے ہیں کوئی خون منا رہا ہے اب مثال کے طور پر گاجر ہے گاجر ہے گاجر سبزی ہے گاجر کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آنکھوں کو تیز کرتی ہے آنکھوں کو تیز کرتی ہے لیکن جاتی کہاں پر ہے پیٹ میں ہم اس کو کھاتے ہیں تو پیٹ میں جاتی ہے اس کے بعد یہ پیٹ میں جانے کے بعد پھر پیٹ سے ہی جو اس کا فائدہ ہے وہ دیتی ہے آنکھوں کو بھی تیز کرتی ہے پھر خون بھی بناتی ہے سبزیوں سے خون بنتا ہے چکندر ہے آپ نے تو نام سنا پہلی دفعہ چکندر کا نام سنایا سنایا نا محمد بھائی نا آپ بھی سن لیں چکندر بھی لال کلر کا ہوتا ہے کیسے کلر کا ہوتا ہے چکندر اسی طرح ہوتا ہے لال کلر کا ہوتا ہے اور اس سے بھی کافی خون بنتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ کہاں جاتی ہیں ساری چیزیں پیٹ میں جاتی ہیں دیکھیں پیٹ کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے اب پیارے بچوں اب ہر چیز پیٹ میں جا رہی ہے خون بنتا ہے پھر ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے دودھ پی رہے ہیں دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے طاقت ملتی ہے اچھا کسی سے ہمارا دل سٹرونگ ہو جاتا ہے ہمارا دل سٹرونگ ہوتا ہے تو کوئی چیز ہماری آنکھوں ہمارے دماغ کو تیز کر دیتی ہے بادام کھا رہے ہیں نمزہ بھائی ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس کھا رہے ہیں اب دماغ کے لیے دماغ کو تیز کرتی ہیں لیکن جا کہا رہی ہیں پیٹ میں جا رہی ہیں اس طرح کے سارے کام جتنے بھی یہ نا پیارے بچوں یہ سب پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اللہ پاک کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اچھے کھانے کھانے چاہیے جیسے چند فروٹ ہمیں لیے کھانے چاہیے اور جو بھار کے چپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی چپس وغیرہ سے بچے ہیں تلیوی چیزوں سے گھر کے زیادہ تر کوشش کریں کہ گھر کے جو بنیوی چیزیں ہیں چاہے وہ کوئی بھی بنیوی اچھی اچھی چیزیں کھائیں لیکن گھر کی بنیوی چیز کہاں کی ہو؟ گھر کی ہو تو اس کے بہت سارے یوں سمجھئے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور جو نقصان دے چیزیں ہوتی ہیں اور جو ان کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کی چیزیں کھائیں بار بار پہ بہار کی چیز کھانا بہار کی چیز کھانا اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور کافی ہمیں بچنا چاہیے خاص طور پر آپ کو بچو کہ اب بھی جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ کو نقصان بھی دے گی صحیح ہے اس وقت بھی نقصان دے سکتی ہے فورا تو کوشش کرنی چاہیے اپنی صحیح کا خیال رکھیں صحیح کا خیال رکھنے کے لیے اپنے پیٹ کا خیال رکھیں اپنے پیٹ کا اور پیٹ کا خیال کس طرح رکھنا ہے اچھی چیزیں کھانی ہیں اور گندی چیزیں نئی کھانی ہیں تو پیارے بچو یہ جاتا سیگمنٹ پارٹس آف باری اور اس میں آج ہم نے سنا پیٹ کے بارے میں تو کوشش کریں کہ جو ہم نے بیان کیا ہے جو آپ کو بتایا ہے اس پر آپ عمل بھی کریں اور اسے اپنے ذہن میں بھی آپ نے اب رکھنا ہے آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچو سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث اور حمزہ بھائی ہمیں بتائیں گے آج کے اس سیگمنٹ میں کیا بتائیں گے آج حدیث بھی بڑی اصال ہے آسان حدیث ہے کل کی حدیث کس کو یاد ہے حدیث تو آسان ہوتی ہے ماشاءاللہ اور بہت پیاری حدیثیں ہوتی ہیں چونکہ عربی میں ہوتی ہے نا ہماری دوان عربی نہیں ہے آج بالکل مقتصر حدیث مقتصر حدیث ہے چلیں بھئی مقتصر حدیث ہے آج اچھا آج تھوڑا ریوائز بھی کر لیتے ہیں اچھا ہم لوگ لیں اتنے سارے پرگرام سوچوں گے ہم لوگ ہر پرگرام حدیث سیکھتے ہیں پچھلی کچھ حدیث ہے یاد ہو تو کون سنائے گا آپ سنائیں گا پیاری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چپراہ ہے اس نے نجات پر ماشاءاللہ نیکسٹ کون بتائے گا حامدہ بتائیں جب دوسری حدیث امرک بالمعروف قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم امرک بالمعروف ونہیوک عن المنکری صدقتن ہماری پیاری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برائی تمہارا نیکی کی دعوت دینا اور تمہارا برائی سے منع کرنا صدقہ ہے ماشاءاللہ اتنی بڑی حدیث بڑی حدیث آپ نے یاد بھی کی عربی میں اور اردو کا ترجمہ بھی آپ کو یاد دے ماشاءاللہ اور کون چلیں آپ سنیں انہیں مائک دیں قول رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم تحادو تحابو ایک دوسرے کو توفہ دو آپس میں محبت بڑے گی ماشاءاللہ دیکھیں مدنی چلے کہ ناظرین اتنی چھوٹی عمر میں کہ آپ کو یہ حدیث مبارکہ یاد ہے ایسی حدیث مبارکہ ہے ایک دوسرے کو توفہ دو آپس میں محبت بڑے گی بڑوں بڑوں کو بھی حدیث مبارکہ یاد نہیں ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت اطاف فرمائے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کونسی حدیث مبارکہ یاد کرنے جا رہے ہیں جی قول رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بشرو برساد ہو رہے بشرو بشرو حدیث پاک کیا ہے بشرو سبحان اللہ اتنی مختصر سی حدیث مبارکہ ہے اجیسی حمانہ کیا ہے ترجمہ بتائیں ہمارے پیارے لبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمال عالی شاہل ہے خوش خبری دو سبحان اللہ کیا ہے ترجمہ خوش خبری دو خوش خبری دو خوش خبری دو یہ ترجمہ ہے اور حدیث کیا ہے بشرو 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 یہ یاد ہوگی سب کون سنائے گا ترجمہ ساتھ بشرو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عالی شاہل نے خوش خبری دو ماشاء اللہ آپ کا جواب درستے ماشاء اللہ نیکس کون سنائے گا چلیں زازان بھائی بشرو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شاہل ہے خوش خبری دو خوش خبری دو ماشاء اللہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے لکھی بھی آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشرو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش خبری دو ماشاء اللہ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے ہمزہ بھائی آج کچھ تصویریں بھی ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج تصویریں کیسی ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صامتہ نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی یہ ہیں بناتے محمد امیر نات اتاری منڈی بہاودین ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے لکھی اس کو ڈیکوریٹ کیا کتنی پیاری نظر آ رہی ہے بلکل اتنا پیارا کام ہے ماشاء اللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے حبیل ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا بیڑا پار کروا دے یہ حدیث میں ہوا رکھا لکھنا اچھی نیت کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ماشاء اللہ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکلیمتو طیبتو صدقتن اچھی بات صدقہ ہے کنز پدری چینل دیکھتے رہیے اور یہ ہیں بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جانیہ اچھا ان کی رائٹنگ کتنی پیاری ہے بلکل دیکھیں صاف نظر آ رہا ہے کتنے پیارے انداز میں لکھا ہے کہ فرمانے مصطفیٰ بلکل صاف صاف نظر آ رہا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہو رہی دیکھنے میں بہت اچھے انداز میں اور صورت انداز میں لکھا ماشاءاللہ بھائی ریگولر پکچر بیچتے ہیں ابھی تو اور بھی آنگی انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی دوسری آگئی ہے چلیں بھائی حمزہ بھائی آپ کہہ رہے تھے بنت محمد ارشد اتاریہ ساہ جانیہ من سمت نجا جو چپر آگا اس نے ماشاءاللہ اور آج لگ رہا ہے کہ نیچے یہ لکڑی کا تختہ لگا ہوا ہے اور اوپر یہ لیٹر باکس لگے ہوئے ہیں لیٹر باکس بنے ہوئے ماشاءاللہ تچلیاں بھی ہیں برڈر فلائے بنا دی ہیں انہوں نے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ برڈز کے لیے اس طرح ہاں گھر بھی بنتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ان کی اب ان کی مراد کہہ یہ ہمیں نہیں معلوم نہیں ہے نیکسٹ ماشاءاللہ پرگرام میرا پیارا دین سیگمنٹ ایک پیاری حدیث اور حدیث انہوں نے لکھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتانیب تکبر ترجمہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبر سے بچو بچو اور یہ ہیں عبیرہ بنتے تنویر ماشاءاللہ کہاں سے ہیں یہ گجرا والا سے ہیں کہاں سے ہیں گجرا والا ماشاءاللہ میرا پیارا دین اور حدیث پہلی لکھی ہے انہوں نے اچھا وصیل الارحم ٹھیک ہے اور صلح رحمی کرو ترجمہ اس کے افشس سلام سلام عام کرو اور یہ ہیں بنتے تنویر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اجتانیب اچھا یہ دیکھیں بلکل علیف پر زبر آپ نے لگایا نا اج ہو گیا پیتا اج نہیں ہے یہ اج ہے کیا ہے یہ اج اجتانیب تکبر تکبر اچھا کاف تکبر ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا ہے تکبر سے بچو اچھے انداز میں لکھی ہے بہت صاف صاف نظر آ رہا ہے اور زیادہ گچ پیچ بھی نہیں ہوتی ناکہ طرح سے وہ کہتے ہیں اسلام سیڈ تہادو تحابو ایک دوسرے کو تحفہ دو آپ اس میں تحفہ دے گی اور یہ حدیث آئی ہے عرب شریف سے خدیجہ نوری ماشاءاللہ نیکسٹ پرگرام میرا پیارا دین نام ہے حسینہ اسلام خانے وال سیگمنٹ ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطعم الطعام اور اسیام جنتن جنتن اطعم الطعام اس کا توری سی گلتی ہے یہاں اطعم اطعم لام نہیں لگایا انہوں نے غالباً تو یہ آپ درست کرلیں ماشاءاللہ کھانا کھلاو اور اسیام میں بھی سعاد کے اوپر آپ نے تجدید نہیں لگائی ہے ٹھیک ہے اسیام جنتن روزہ ڈھال ہے تو اس کو بھی درست کرلیں تو حدیث مبارکہ بچوں کو یاد ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور حدیث مبارکہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرلیں عمل کریں اس کو دوسروں درست پھیلائیں شیئر کیجئے دوسروں کو بتائیں اطعم آپ کو ثواب ملے گا اور حدیث مبارکہ کی انشاءاللہ آپ کو برکتیں بھی ملیں گی تو آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی طرف حمدہ بھائی چلیں میرے نام حسن نبیت آرہی ہے امارہ بھی عریف کر رہا پیارے ماجز بھائی مجھے آپ کا فلسلہ اچھا لکتا ہے جزاک اللہ اور آپ کے پوری ٹیم کو مدینہ بھلائیں آمین اللہ سنائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو برکت اعتاف فرمہ ہے نیکسٹ میرا نام عمل خیرہ تاریہ ہے میرا نام مقید تاریہ ہے ہم دونوں بابوی ودینہ کراسی سے بات کر رہے ہیں ہم آج آپ کو اپنا بچی مقصد نائیں مدینی مقصد آمین مدینی مقصد آمین مدینی مقصد آمین ماشاءاللہ نیکسٹ میرا نام گنام مگا میں اللہ نے بات کرنا آج میں آپ کو دیسے پاک سنا ہوں گا سنائیے اللہ رسول آئی اللہ بشیر آب اللہ نے فرمایا خوش خبری دو جزا اللہ خیرہ آمین آپ نے آج ہی حدیث مبارکہ ہی ہمیں آج کال کر کے سنا دی ماشاءاللہ یاد رکھیے گا دوسروں تک اس کو پہنچا ہے اللہ میرا پیارا دین میرا پیارا دین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ حصل بھائی الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال اچھا آج آپ ہمیں کلام سنائیں گے سلوالحبیب سلواللہ تعالی علام زندگی دا مزاب سرکار دے زندگی دا مزاب سرکار دے بوہے زندگی دا مزاب آوے سرکار دے بوہے زندگی دا مزاب آوے سرکار دے بوہے دے موتا آوے تے سر ہو سرکار دے بوہے دے موتا آوے تے سر 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 آوے دے بوہے تے جنو نسبت پاگا دی مل مل جائے جنو جنو جنتی پاگا کو تا ہو بیچا کوئی غارد بوہے تے بوہے بیچا بیچا کوئی غارد بوہے تے کر لے ظلم جد بھی کوئی اپنی اجان تے کر لے ظلم جد بھی کوئی اپنی اجان تے رب آگ میں بخشان تے رب آگ پاگ میں بشان آؤ یارد بوہے تے زندگی رمز آگ سرکارد بوہے تے کر لے کر لے وچی آیا گئے اوزا اے امان جانسن کر لے وچی آیا اوزا اے امان جانسن کوئی اوچا جان تم مار میرے یار دے بوہے تے کوئی اوچا نہ رم ہمارے میرے یار دے بوہے تے لے کاردی مایت نو لے جانا مدی نو بد کاردی مایت نو لے جانا مدی نو نو کاردی مایت نو نے جانا مدی نو بخشش نہیں رکھ دینا غم خارد بوہے تے بخشش نہیں رکھ دینا غم خارد بوہے تے مو تاوے تے سر کھو میں سر کھا رہے تے بوہے تے بے شک میں گناہ گارا بے شک میں خطا گارا بے شک میں گناہ گارا بے شک میں خطا کرا بڑ جاری گل میری سر کھار دے بوہے تے بڑ جاری گل میری سر کھار دے بوہے تے زندگی دمزا آوے سر کھار دے بوہے تے مو تاوے دے زر کھوے سر کھار دے بوہے تے اللہ مشا اللہ مشا اللہ مشا اللہ مدینہ موت آجائے موت آجائے موت آجائے مشا اللہ کیا خوبصورت کلام پڑھا حسان بھئی نے ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے ہمارا ٹائٹل کلام بھی پڑھاا ہے میرا پیارہ دی میرا پیارہ دی میرا پیارہ دی ماشاءاللہ تو آئیے پیارے بچوں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اگلا اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں میرا پیارا دین میرا پیارا دین سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں پیاری باتیں ہمیں اس سیگمنٹ میں کیا بتانے جا رہے ہیں جی ہمزہ بھائی پیارے بچوں حقوق العباد میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے جب کبھی کوئی ریلیٹیف بیمار ہو جائے اسی طرح کوئی دوست بیڈ ریسٹ پر چلا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طبیعت پوچھنے جائے پوچھنے کے لیے اس کے پاس جائے اس کی خیر خیریت معلوم کرے کسی رشتہ دار سے اس کی خیر خیریت معلوم کرے اس کا حوصلہ بڑا ہے اسے سہتیہ بولے کی امید دلائے کہ بھائی آپ ہو جائے گی پیارے بچوں ایسا کرنے سے مریض خوش ہو جاتا ہے اسے اچھا محسوس ہوتا ہے اور ویسے بھی پریشالی وہ پریشال شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اپلے اور اسے چاہلے والے اس کا ساتھ دے اور اس کی مدد کرے اس کا ساتھ دے اس کی مدد کرے اس کو حوصلہ دے مگر پیارے بچوں یہ بات یاد رکھئے گا یہ بات یاد رکھئے گا کہ بریل تو خود سے مریض کے پاس جا سکتے ہیں بگر چھوٹے بچے پیارلز کی اجازت کے بغیر پریشال کے بغیر نہیں جا سکتے پیارلز کی پہلے اجازت لیں اگر آپ کو کوئی دوست بیوار ہے تو پیارلز کی پہلے اجازت لیں پھر اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں ماشاءاللہ اب کتنی پیاری بات ہے اور یہ موضوع کونسا ہے مریض کی ایادت کرنا کیا ہے مریض کی ایادت کرنا تو پیارے بچوں دیکھیں یہ بہت پیارا کام ہے ایک طرح سے اور ثواب کا کام ہے سنت بھی ہے اور ایک طرح سے آپ کا دوست ہے اس میں ایادت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دوست ہی ہو گھر والے بھی ہو سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے نا تو آپ کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے آپ ان سے پوچھیں ٹھیک ہے ان کے پاس بیٹھیں اور کیسے ہیں اللہ آپ کو شفاہ آتا فرمایا جلد شفاہ آتا فرمایا اس طرح دلاسہ دیں اس سے حوصلہ دیں اور بہت اچھا ہو گئی ہے اور محبت ہی بھی بڑھتی ہیں آپ اس میں اس سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے اس کے مطالقہ یہ حمزہ بھائی سے ہم سنتے ہیں کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا جی پیارے بچوں لبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم وال کے مسلم وال پر چھے حقوق ہیں کتنے حقوق ہیں چھے حقوق ہیں لبر ایک جب وہ بیوار ہو تو آیادت کریں جب وہ بیوار ہو تو آیادت کریں آیادت کرنا کیا ہے یہی ہے مریض کی آیادت کرنا کیا ہے مریض کی مریض کے پاس جا کر اس سے اس کا حال پوچھنا حال احوال پوچھنا اس کو حوصلہ دینا دعائیں دینا اس کو دعائیں دینا بہت اچھا کام ہے یہ اور یہ مریض کی آیادت کرنا ہے کیا کہلاتا ہے یہ مریض کی آیادت کرنا لبر دو جب وہ بڑھ جائے تو اس کے جلازے پر حاضر ہو جب ان کا التقال ہو جائے تو آپ ان کے جلازے پر حاضر ہو نمبر تیل جب دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرے جب وہ سہتیاب ہو جائے تو دعوت کرے ضرور نہیں ہے وہی دعوت آپ کو کرے کوئی بھی مسلمان آپ کو دعوت دے تو اس کو قبول کرے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق ہیں ہم نے کتنے سن لیے ابھی پہلا کیا سنا دوسرا کیا سنا جب بڑھ جائے تو جلازے پر جائے جنازے پر جائے تیسرا کیا ہے دعوت دے تو اس کو قبول بھی کرے اب دیکھتے چوتا جب وہ ملاقات کرے تو اس کا سلام کرے اس کو سلام کرے جب وہ ملاقات کرے تو اس کو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے بلکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ ملاقات کرے تو اس کو سلام کریں تو اب آپ نے سلام کرنا ہے نا سلام کی عادت دال لی ہے اپنے اندر ہم نے حدیث مبارکہ بھی سنی ہے افشس سلام سلام آم کرو تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملیں دوست سے ملیں تو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے چار ہو گئے کتنے حقوق ہو گئے چار حقوق لباپال جب وہ چھیک ہے تو جواب دے جب وہ چھیک ہے تو جواب دے چھیک کا جواب دینا چاہیے چھیک آنے پر کیا کہتے ہیں الحمدلہ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب چھیک آئے تو کیا کہنا ہے جواب دینا ہے جب چھیک آئے تو اس کا جواب دیئے مسلمان پر مسلمان کا حقوق ہے کتنے ہو گئے پانچ ہو گئے لباپال چھے اس کی گہر حاضری اور موجود کی دولوں صورتوں میں اس کی خیر خواہ کرلا اور پیارے بچوں تو عیادت کے سلسلے میں یہ حدیث پاک بھی سن لیے کہ اللہ پاک کے آخری لبی ہمارے پیارے لبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بریس کی پوری عیادت کی ہے یہ ہے کہ اس کی پیشالی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے پیشالی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے تو اپنے بریس مسلمان بھائی کی عیادت کیجئے اور دیل اسلام کے بتائم طریقے کے مطابق عیادت کیجئے ماشاءاللہ کیا کرنا ہے عیادت کرنا ہے ہاتھ رکھنا ہے سر پر کیا کرنا ہے ہاتھ رکھنا ہے اللہ آپ کو شفاہ آتا فرمائے اللہ آپ کو شفاہ آتا فرمائے آپ گھبرائیں مد انشاءاللہ دوبارہ جلد آپ سہتیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اس طرح آپ ان کو حوصلہ دیں گے آل اوال پوچھیں گے تو یہ کہلائے کا عیادت کرنا اور اس میں اگر آپ کی سنت کی نیت ہے اور ہونے بھی کیا چاہیے سنت کی نیت یہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں مریض کی عیادت کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں مریض کی عیادت کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا یہ سیگمنٹ تھا دین کی پیاری باتیں تو یہ بہت پیاری حدیث سے مبارکت تھی انہیں بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے سیگمنٹ تھا دین کی پیاری باتیں پیاری باتیں سنتے رہیں گے انشاءاللہ آئیے کچھ کالز شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ آج کی عدیث آپ نے آج ہی سنا دی اور آپ لکھیں بھی اس کو جی نیکسٹ میرا نام آنمتا ہے میں ڈیرا اسماعیل خان اور نئی ویلا سے بات کر رہی ہوں ماجد بھائی مجھے آپ کا پورا میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے میں اسے بہت چھونک سے دیکھتی ہوں آج میں نات سناؤں گی مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پیلانا مدنی مدینے والے جزاک اللہ خوئی رہا کیٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ میں عشق بھی پیلانا کیا ہے حسان بھائی مائے عشق بھی پیلانا ماشاءاللہ نیکسٹ میرا نام آمتا تھایا ہے میں لاہور سے لاہور سے آج میں نارس گاؤں گی ہر صحابیے نبی جنتی جنتی جارے آرے نبی جنتی جنتی سنتی کو مر جنتی جنتی اس پا در ودی جنتی جنتی فاتبہ آرے لی جنتی جنتی حسن اور سن بی جنتی 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 یہ کبھی چینل ہمارا رو پہ جلل ہر زوجہ نبی جنتی 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 ما شاءاللہ Next میرا نام آمتا تھا آمتا تھا سباہ آمتا تھا مالدی سباہ سباہ دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کرچز کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل ماشاءاللہ نیکسٹ میرا نام علیدہ ہے میں منڈی بالدین سے بات کر رہی ہوں آج میں آپ کو مدنی مقصد سناوں گی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کسیش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل مدنی چینل ماشاءاللہ نیکسٹ میرا نام حارون بشیر اتاری ہے میں حارون آباد سے بات کر رہا ہوں ماجید بھائی مجھے آپ کا سبس اللہ میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے میں آج آپ کو حدیث سناوں گا قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیرو یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا خوش خبری دو جزاکاللہ خیر آمین آمین حارون بھائی حارون آباد سے بات کر رہے تھے حدیث مبارکہ بھی سنائی نیکسٹ کال مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے میں آج آپ کو حدیث سناوں گی قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خبری دو پیارے بچوں یہ ہے قولا رسول اللہ کیا ہے قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ کالز آئیں آپ کی بہت ساری کالز آئیں اچھی اچھی کالز آئیں آپ نے حدیث مبارکہ بھی سنائی اللہ آپ سب کو برکتے عطا فرمائے حمزہ بھائی کون جو سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اب بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا لابے سلط اور سلط پیارے بچوں سیگمنٹ ہے سنت اور سائنس اور آج ہم اس سیگمنٹ میں کیا بات کرنے جا رہے ہیں کس چیز کے بارے میں کس سنت کے بارے میں یہ ہے پیدل چلنا کیا ہے پیدل چلنا لیکن اس میں کیا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان کی خیرخواہی یعنی اس کی بھلائی کے کاموں کے لیے اس کے پاس چل کر جاتا ہے اس کے پاس چل کر جاتا ہے نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتا ہے تو یہ پیدل چلنا ٹھیک ہے تو آج اس کے پیدل چلنے کے ہم سائنسی فائدے سننے جا رہے ہیں پیارے بچوں پیدل چلنا مختلف قسم کی بیماریوں جیسے ہارٹ اٹیک ٹھیک ہے اسی طرح فالج لقوہ دماغی امراض ہاتھ پاؤں اور بدن کا درد زبان اور گلے کی بیماریاں مو کے چھالے سینے پیپڑے کے امراض سینے کی جلن شوگر ہائی بلڈ پریشر جگر پتے پتے کے امراض وغیرہ سے بچاتا ہے یعنی سارے یوں سمجھئے ایک طرح سے کتنے ساری بیماریاں آگئی ہیں اور ان سب سے کون بچاتا ہے پیدل چلنا پیدل چلنا واؤک کرنا یہ بہت یوں سمجھئے ایک طرح سے اچھا کام ہے واؤک کرنا پیدل چلنے کے آپ کو سائنسی فائدے بتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھئے پیدل چلا بھی کریں اللہ پاک ہمیں ساری بیماریوں سے محفوظ فرمائے آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے اب دبائی اسلامی پیارے نبی کی پیاری سلت صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیارا دین میرا پیارا دین تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنن صلی اللہ علیہ وسلم آئیے دیکھتے ہیں کہ حمزہ بھائی آج کیا بین کرنا جا رہے ہیں آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ امامے کی سلت امامے کے بارے میں سنیں گے ماشاءاللہ جی امامے شریف کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی کیا بات ہے کہاں سے ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے جس وقت آپ جلد سے دلیا میں تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے آپ کو امامہ شریف والدہ یہ یاد رہے گا آپ کو کون سنائے گا جلدی سے حامد بھائی سنا دیکھ دفعہ امامہ شریف کی جو شروعات تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ماشاءاللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے امامہ والدہ سب سے پہلے ماشاءاللہ جی ہمزہ بھائی چھڑے ہی طور پر امامہ سے مراد سر پر بالے کا ایک ایسا کپرہ ہے جس کے کبس کب تیل پیچ سر پر بال دے جا سکے احادیث مبارکہ میں امامہ شریف کے مختلف رنگوں کا ذکر ہے پیارے بچوں اس لیے کسی بھی رنگ کا امامہ باندھنے سے سنت امامہ ادا ہو جائے البتہ ایسے شوق یا چمکیلے امامہ سے بچے جس سے لوگوں کی لذر اٹھے بلکہ سیدھا سادھا آپ لوگ لیں جو سفید امامہ بالتا ہے وہ ہی بال لیں ماشاءاللہ انشاءاللہ جی تو یہ تھا امامہ کے حوالے سے امامہ سب سے پہلے کنوں نے باندھا حضرت آدم علیہ السلام یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو امامہ کنوں نے باندھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے امامہ کے مختلف رنگوں کا بھی ذکر تو یوں یاد رکھیے کہ کوئی سا بھی آپ امامہ باندھ لیں گے رنگ کا تو آپ کی سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی اور سفید امامہ بھی باندھ سکتے اور اس کی بہت ساری فضیلت بھی ہے فضیلت ہے اللہ پاک کے آخری لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی دو رکعتیں جو امامہ بال کر پڑی جائے وہ بغیر امامہ والی ستر رکعتوں سے بہتر ہے یا بات ہے سبحان اللہ یعنی ستر رکعتوں سے آج امامہ کے بارے میں ہم نے سنا کوشش کی دیئے نیت کی دیئے کہ امامہ بان کر نماز پڑھیں اللہ پاک ہمیں امامہ کی برکات سے مالا مال فرمائے چارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اس میں غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے کھرز مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا آ گیا موسیقا